قَالَ الْمُؤَلِّفَ وَلُمْفَصِّرْ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَدَامًا نَفَعَ بِعُلُومِهِ وَعُلُومِكُمْ فِي الدَّالَيْنِ آمِينَ إِلَىٰ قَالَ يَخْبِرُ تَعَالَىٰ عَنِ الْكُفَّارِهِنَ تُطْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ اللَّهِ ظَاهِرَةُ الدَّلَالَتِ اللہ تعالی نے ان آیات میں خبر دی ہے کہ جب کفار پر اللہ کے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں جو بالکل ظاہر ہیں واضح ہیں یہ عراض کرتے ہیں وَيَكُولُونَ عَلِلَّذِينَ آمَنُوا مُفْتَخْرِينَ عَلَيْهِمْ وَمُحْتَجِّينَ عَلَىٰ سِيَّتِ مَاهُمْ عَلَيْهِ مِنَ الدِّينِ البَاطِل اور مومنوں کو کہتے ہیں فخر کرتے ہوئے اور یہ دلیل دیتے ہوئے کہ ہم جس دین پہ ہیں وہ حق ہے تم باطل پہ ہو دیکھو ہمیں اللہ نے کتنا مال دورت دی ہے تمہارے باطل کچھ بھی نہیں ہے بِعَنَّهُمْ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيَّا اَيْ أَحْسَنُ مَنَادِلَ وَأَرْفَادَوْرًا وَأَحْسَنُ نَدِيَّنِّ کہ ہمارے باطل دیکھیں کتنے بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں کتنے اونچے ہمارے محل ہیں اور کتنے بڑی ہماری مجلسیں ہیں نادی کہتے ہیں مجتمع رجال اَيْنَادِيهِمْ أَعْمَرْ وَأَكْسَرْ وَارِدًا وَتَحْرِقًا ہماری مجالس میں کتنے لوگ ہیں آنے والے بھی اچانک آنے والے بھی یَعْنُونَ فَكَيْفَ نَكُونَ وَنَحْنُ بِحَادِهِ الْمَسَابَتِ اَلَا بَاطِل اگر ہم باطل پہ ہوتے ہیں تو اتنی چیزیں اتنی نعمتیں کیوں ہمیں ملتیں وَأُلَائِكَ الَّذِينَهُمْ مُقْتَفُونَ مُسْتَطِلُونَ فِي دَارِ الْأَرْكَمِ بِنِ عَبِ الْأَرْكَمِ وَنَحْوِهَا مِنَ الدَّورِ الْحَقِّ اور کیا دیکھو کہ مومنین کا یہ حال ہے کہ وہ تو دارِ الْأَرْكَم میں چھپے ہوئے ہیں چھپ کے نمازیں پڑھتے ہیں کھل کے بیر بھی نہیں آسکتے ہیں تو ہم ان سے اچھے ہیں نعوذ باللہ کَمَا قَالَ تَعَلَى مُخْبِرًا اَنْهُمْ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ یہ قافر کہتے ہیں مومنوں کو کہ اگر یہ ایمان اور دین اسلام بہتر ہوتا تو ہم تم سے پہلے اسلام لے آتے ہیں وَقَالَ قَوْمَ نُوْهِنَا نُؤْمِّنُ لَكَ وَتَّبَعَكَ الْأَرْضَلُونَ جیسے نُوْهِ علیہ السلام کی اس کی قوم نے کہا کہ ہم کیسے آپ کی اتباہ کریں آپ کی پیروی کرنے والے سارے کمی کاسبی لوگ ہیں رذیل لوگ ہیں وَقَالَ تَعَلَى وَقَذَلِكَ فَتَّنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْدِ اللِّي أَكُولُو اَحَا اُلَائِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا عَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمِ بِالشَّاكِرِينَ اللہ نے اسی طرح ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا ہے کہ ایک دوسرے ریو کہتے ہیں کہ یہ ہیں جن پر اللہ کا احسان ہے ہم میں سے کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ شکر کرنے والوں کو جانتے ہیں اور کفر کرنے والوں کو بھی جانتے ہیں وَلِعَذَا قَالَ تَعَلَى رَادًّا عَلَيْهِمْ شُبَحَتَهُمْ ان کو جو شبو تھا کہ ہم حق پہ ہیں اس لیے کہ ہمارے بات دولت ہے اللہ نے رد فرمیا وَكَمْ أَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ اَيْ وَكَمْ مِنْ اُمَّتٍ وَكَرْنٍ مِنْ الْمُكَذِّبِينَ قَدْ أَحْلَقْنَاهُمْ بِكُفْرِهِمْ تم سے پہلے کتنی صدیان کتنی مخلوقات کتنی جماعتیں ایسی ہیں جن کو ہم نے حلاق کر دیا ہم نے کفر کی وجہ سے وہ تم سے زیادہ دولت رکھتے تھے وہ تم سے زیادہ بیعتبار مال کے بھی بیعتبار دولت کے بھی بیعتبار حسن و جمال کے بھی تم سے اچھے تھے لگے اللہ نے کیسے ان کو حلاق کیا مقام کہتے ہیں گھر یعنی والندی والمجلس ندی کہتے ہیں وہ مجلس اساس کہتے ہیں مطلب اسباب گھر کے والرعی المنزل دیکھنے میں جو اچھے لگتے ہیں مقال لو فی انباد المقام والمسکن والندی والمجلس والنعمت والبہجت وَالَّذِي كَانُوا فِيَا وَهُوَ كَمَا قَالَ اللَّهُ لِقَوْمِ فِرْعَونَ هِينَ أَحْلَقَهُمْ وَقَسْتَشَعَنَهُمْ فِي الْقُرْآنُ بلکل اسی طرح جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو جب حلاق کیا تو فرمایا وَكَمْ تَرَقُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَدْرُوءٍ وَمَقَامٍ قَرِيمٍ کتنی وہ باغ اور چشمیں اور نہریں اور کتنے منزلیں اور گھر چھوڑ کے گئے فَالْمَقَامُ وَالْمَسْكَرْ وَالنَّئِيمُ وَالنَّدِي الْمَجْرِسِ فَالْمَجْمَعَ الَّذِي كَانُوا يَجْدَمِعُونَ فِيهِ وَقَالَتَ عَلَى فِي مَا قَسْسَعَدَا رَسُولِهِ مِن نَمْرِ قَوْمِ لُوت وَتَعْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْخَرْ اللہ نے قومِ لُوت کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم اپنے مجلسوں میں برے برے کام کرتے ہو گناہ کرتے ہو لباتت کرتے ہو وَالْعَرَبُ السَّمَّلْ مَجْلِسَ الْنَّادِي وَقَالَقَتَادَا لَمَّا رَأَوْ اصحابَ محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فِي عَيشِهِمْ خُشُونَ وَفِي عَمْ کَشَافَ جب وہ دیکھتے کہ محمدِ مدنی کے ماننے والوں کا جو حال ہے نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے بڑے سختی میں ہیں فَعَلَدْ أَحْلُ الشِّرْكِ مَا تُسْمَعُونَ شرک والے یہ کہنے لگے کہ دیکھو اب تم خود فیترہ کرو کہ تم میں سے بہتر کون ہے اَيُّ الْفَرِقَ اِنِ خَيْرٌ مَقَامٌ وَعَسَنٌ رَدِيَّا وَقَالَ كَذَا قَالَ مُجْعَهِدُ وَالزَّحَاكُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ فِي الْأَسَاسِ هُوَ الْمَالِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ السِّيَابُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ عَلْمَتَا انہیں کہا دیکھو کپڑے دیکھو لباس دیکھو منظریں دیکھو ہمارے گھر دیکھو کتنے اچھے ہیں کما قال ابن عباس ومجاہد وغیر واحد وَقَالَ حَسْنُ بَسْرِيَانِ يَسْسُّهَر وَقَدَا قَالَ مَالِكَ عَسْحَاسًا وَرْئِيَا اکثر اموالاً وَعَسْحَاسًا صوراً کے مالک ہمارے پاس دیا دا ہے شکلیں ہماری اندوں سے اچھی ہیں لیکن یہ سارے معنے جو ہیں قریب ہیں قُلْ مَنْ كَانَ فِي الدَّلَالَدِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدَّا حَتَّى اِذَا رَاؤُ مَا يُوَدُونَ إِمَّ الْعَذَابُ وَإِمَّ السَّعَادَ فَذِيَعْلَمُونَ فَذِيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانًا وَعَذَافُ جُنْدًا اللہ نے فرمایا امیر مدنی آب بن مشرقین کو بتلا دے کہ میرے اللہ کا طریقہ ایک تیمہ سنت اللہ ہے کہ جو گمراہی میں پڑے ہیں ان کو اور ڈھیل دیتے ہیں کہ یہ اور زیادہ گمراہ ہوں تاکہ زیادہ عذاب کے مستحق ہوں قُلْ يَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم عَلِهَا هُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ بِرَبِّهِمْ الْمُدْعِينَ عَنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ وَإِنَّكُمْ عَلَى الْبَاطِلِ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تم باطل پہ ہو اور وہ حق پہ ہیں کہ من کانا فِي الزرارت اے منا ومنکم جو بھی ضرارت میں ہے ہم میں سے ہم یاعتم اللہ اس کو محرد دیتے ہیں حَتَّى الْقَارَبَّهُ وَيَنْقَضِ عَجْرَهُ جبکہ موت کا وقت آ جاتا ہے اور اللہ کے دربار میں پیش ہوتا پھر کیا ہوگا اِمَّ الْعَذَابُ وَإِمَّ السَّاعَةِ یا تو الدنیا میں عذاب پہنچے گا یا پھر قیامت کا اہموں کی بغت تنتاتی فَسَيَعْلَمُونَ هِنِ ذِن پھر ان کو پتہ لگ جائے گا مَنْ وَشَرُ مَقَانًا وَعَذَفُ جُنْدًا کہ اب کون ہے جو جس کی مقام مجلس بھی کم ہے اور جو برے حال میں ہے فِي مُقَابْلِتِ مَادَا اِحْتَجُّو بِهِ مِن خیریتِ الْمَقَامِ وَحُسْنِ النَّدِي قَالَ مُجَاهِدْ فَلِيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدَّا فَلِيَدْعَهُ اللَّهُ فِي تُبْعِانِهِ اللہ اس کو اس کی سرکشی میں رہنے دیتے ہیں حَاقَدَا قَالَ عَبُوْ جَعْفَرِ عِبْنِ جَلِي رَحْمَهُ اللَّهُ وَحَادِهِ مُبَاحَرَةٌ لِّلْمُشْرِقِينَ اللَّذِينَ يَرَامُونَ أَنَّهُمْ أَلَا حُدًا فِي مَا أُن فِيهِ مشرقین سمجھتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں اللہ ان کو سیکھ براہی میں ڈالے رکھتے ہیں جیسے یہودیوں کے مقابلے پہ بات ہوئی قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنزَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَا لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ وَتَمَنَّ وَالْمَوْتَ إِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ اللہ نے فرمایا کہہ دیں ان کو کہہ یہودیوں اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو تو پھر اللہ سے تمنا تر موت کی تا کہ جاؤ جلدی اللہ کو جا کے ملو اگر تم سچے ہو اَيْا دُعُوا بِالْمَوْتِ عَلَى الْمُبْتِلِ بِنَّا دعا کرو کہ جو جوٹھا ہو اس کو موت آ جائے اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم سچے ہو تو پھر آو دعا کریں مباحلہ کرتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَذُرُ رَكُمْ الدُعَا اگر تم سچے ہو تو پھر ہماری دعا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی مَنَا قَلُواً رَكُمْ انہیں کہا نہیں ہم مباحلہ نہیں کرتے ہیں وَقَدْ تَقَدَّمَ تَقْدِيرُ وَذَارِكُ فِي صُورَةِ الْبَقَدِ مَبْسُوطٌ وَلِي اللَّهِ الْحَمْدِ وَقَمَا ذَكَرَ اللَّهُ تَعْلَى الْمُبَاحِرَةِ مَا النَّسَارَةِ فِي صُورَةِ عَالِ عِمْرَانِ جیسے کہ نصارہ کے ساتھ جب وہ کفر پہ جم گئے اور اس عقیدے پہ اڑے رہے کہ عیسی اللہ کا بیٹا ہے حضرت فرمائے آؤ پھر مباحلہ کرتے ہیں آؤ بیدان میں نکلتے ہیں تم بھی اپنے اولادوں کو لے آؤ ہم بھی لے آتے ہیں تم بھی گھر والوں کو لے آؤ ہم بھی لے آتے ہیں اس کے بعد ہم مباحلہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جوٹھے بل لعنت ہو اور جو جوٹھا اس کو حلاق کر دے جب حضور نے ان کو مباحلہ کا چیونج دیا تو ان نے کہا کہ جی مباحلہ تو ہم نہیں کرتے ہیں آپ اس میں مشرع کیا تو ان کا جو بڑا تھا عبدالبسیع اس نے کہا اگر مباحلہ کرو گے تو سچا نبی ہے اللہ کا تم حلاق و برباد ہو جاؤ گے تو بھائی نسلیں بھی مٹ جائیں گے تم سنو کرو بس یہ دو کچھ کرو بس جہاں سے بھاگو تو حضور پاک نے بھی فرمیا کہ اگر یہ آتے میرے مقابلے پر مباحلہ بھی لَأَذْرَمَتِ الْوَادِي نَارًا اسی وادی میں آگ نکلتی جو ان کو بھسم کر کے رکھ دیتی ہمیشہ کے لیے اللہ نے قرآن میں دلائل سے ذکر فرمایا ہے کہ ایسا اللہ کا بندہ ہے اللہ کا رسول ہے وَأَنَّهُ مَخْلُوقُ اُنْكَ آدَم اور وہ بھی مخلوق ہے جیسے آدم علیہ السلام جیسے آدم کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اسی طرح عیسی علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اگر پھر بھی یہ جھگنیں فَقُلْ تَعَالَوْا آجَوْا پھر نَدُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ سُمَّنَبْتَهِلْ وَنَجِعَا اللَّانَةَ اللَّهِ الْقَاذِبِينَ فَنَقَلُوا عَيْدًا وَبْحَگ گئے انہوں نے کہا نہیں مبہلہ ہم نہیں کرتے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَحْتَذَوْا حُدًا وَالْبَاقِعَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ اِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدَّا جب ان کو گمراہی میں ڈال دیتی ہیں تو اللہ اپنے ماننے والوں کو ہدایت میں بڑھا دیتی ہیں لَمَّا ذَكَتَعَلَىٰ اِمْدَادَ بَنْهُو فِي الدَّلَالَتِ جو ہدایت والے ہیں ان کی اور ہدایت بڑھا دیتے ہیں جب اللہ کی قرآن کی سورت ترتی ہے تو کہتے بھی کس کا جو مومن ہیں ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے بہتر ثواب بھی ملے گا اور بہتر نتیجہ بھی ملے گا اکبر بھی اچھی ہوگی ایک دن حضور پاک بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے ایک لکڑی پکڑی اور اس کے پتے جوتے وہ جھڑ چکے تھے جو بندہ یہ قرآن کہتا ہے اس کے گناہ بھی ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے اس لڑکے لکڑی کے پتے جھڑ گئے جب ہوا چلتی ہے تو پتے جھڑ جاتے ہیں کلمہ پڑھنے والوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں خوضہن یا عبد دردہ عبد دردہ کو محفوظ کر دو قبل ایوحال بینک و بینہن وہ وقت نہ آ جائے کہ پھر بہت آ جائے ہن الباقیات و الصالحات یہی عمال باقی رینے والے ہیں وہن من قلود الجنت یہ جنت کے خزانے میں سے ہیں قال ابو سلم وقان ابو الدردہ اذا ذکرہا در حدیث قَالَ لَوْحَلِّنَّ اللَّهَ وَلَوْكَبِّرِنَّ اللَّهَ ام تعلیل کہیں گے لا الہ الا اللہ تقبیل کہیں گے اللہ اکبر وَلَوْصَبِّحَنَّ اللَّهَ تصبیح کہیں گے سبحان اللہ حَتَّى اِذَانِيَ الْجَاهِلْ حَتَّى اِذَانِي مَجْنُونًا جب کوئی جاہل مجھے دیکھے گا تو میں نے قصر دیکھے گا اسے بھی ہر وقت لا الہ الا اللہ وہ کہہ گئے ہاں یہ کوئی دیوانہ ہے وَعَذَا ظَاهِرُ وَنَّوْ مُرْسَلٌ وَلَاکَنْ قَدْ يَقُونَ مِنْ رِوَایَتِ عَبِي سَلْمَدْنَ بِدْدَرْدَائِ وَاللَّهُ أَعْلَمْ فَحَا قَدَا وَقَافِي سُنْنِ بِنِ مَاجَا مِنْ حَدِيثِ عَبِي مُعَاوِيَتٍ عَمْرِ مِنْ رَاشِلٍ يَحْيَا نَبِي سَلْمَدْنَ بِدْدَرْدَائِ وَاللَّهُ أَعْلَمْ